لیک گراؤنڈز میں صرف دو باتیں تین جو ضروری ہیں وہ عرض کر دوں عرصہ دس سال سے سابقہ عود داران لاہور آئی کورڈ بار اسوسییشن مزز مہمران کے لیے آوزنگ سوسائٹی کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں اس دوران مورخہ پانچ سات دوہزار دس کو اس دور کے عود داران نے سابق وزیراعلا پنجاب سے ملاقات کی وزیراعلا نے وقلا آوزنگ سوسائٹی کا قیام آئی ٹی لیب کی فرامی بیلڈنگ کی توسی اور وارٹر فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب کا اعلان کیا اور بات صرف اعلان کی حد تک رہی لاہور آئی کورڈ نے جب سے نیا آئی ٹی سسٹم متعارف کرایا ہے اس کی شروعات سے لے کر اب تک مزز وقلا کو مختلف نویت کے مسائل کا سامنا ہے جس میں چاند ایک درجہ زہل ہیں بعض اوقات کیس کی سماعت سے متعلق ایس ایم ایس محصول ہوتے ہیں جبکہ مذکورہ تاریخ کو کیس فکس نہیں ہوتے بعض اوقات ایس ایم ایس اور لسٹ کے اجراع کے بغیر کیس فکس کر دیا جاتے ہیں بعض اوقات وقلا سہبان کو کیس کی سماعت کا ایس ایم ایس اور نا ہی کاز لسٹ محصول ہوتی ہے جبکہ ججز کی کاز لسٹ میں نام موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ انٹری گیٹس پہ جب صبح کے وقت میں وقلا سہبان اور سائلین کی بڑی تعداد ہوتی ہے جس وجہ سے وقلا سہبان کو بھی اسی دروازے سے انٹری ہوتی ہے اور بڑا رشت ہوتا ہے ٹائم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اس سلسلے میں بھی علیہ دا سکینر کا مطالبہ ہے اور یہ جو دائری برانچ ہے اس میں یہ تینوں کاؤنٹرز اس کا بیک گراؤنڈ میں بتاتا چلوں کہ یہ نوٹس کے بعد کاپی ہمیں فرام کرنی ضروری ہے نہ ہی رول پرمٹ کرتے ہیں لیکن یہ پہلے سے ایک انڈرسٹینڈنگ بن گئی کہ جی آپ اڈوانس کاپی جمع کرائیں گے اس اڈوانس کاپی کا اتنا شور ہے کہ ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے کاؤنٹرز یہاں پہ قیم کر دیں ہم ایک ایک کاپی آپ کو یہاں پہ فرام کر دیں گے لیکن وہ پرسیکیوٹر جنرل نے کنسنٹ شو کی ہے باقی دونوں جو ادارے ہیں وہ ابھی تک اس پہ مانے نہیں ہیں موززر اقین بار کی فلاو بیبود کے لئے عددران کی کسی بھی اعلیٰ حکومتی عددار سے ملاقات کی اجازت چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس ہاؤس کا منڈیٹ آپ لوگوں نے ہمیں اطاع کیا ہے تو ہم اگر کسی اعلیٰ حکومتی عددار سے ملتے ہیں تو اس ہاؤس کی اجازت سے ملنا چاہئے ہمارا کوئی ذاتی کام نہیں ہے نہ ہی ہم ذاتی حیثیت میں مل سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ عرصہ تیس سال ہو گئے کہ یہ جو بار ملازمین ہیں ان کے جو سروس رولز ہیں تیس سال پہلے کے فریم شدہ ہیں تو اس وقت کی تعداد بھی بہت تھوڑی ہے لیکن موجودہ تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس پہ ایک کمیٹی کا قیام بہت ضروری ہے کہ اس کمیٹی میں ہم ساری تجاویز رکھیں اور ملازمین کی جو منظور شدہ تعداد ہے اور جو موجودہ ہے اور جو ہماری ضرورت ہے وہ کمیٹی کو انپوٹ کریں گے جو کمیٹی کا فیصلہ ہوگا اور آوزنگ سوسیٹی کے لیے کیا کیا ہو سکتا ہے اگزیسٹنگ سوسیٹیز میں ہم حصہ لے سکتے ہیں یا ہمیں کہیں پہ نئی سوسیٹی ہے یا اس کا اندراج ہے اس کی بابت بھی بہت سا کام میرے بڑے بھائیں ہیں انہوں نے قیام کیا ہوا ہے ان کو بھی موقع دیں گے اور یہ ووٹر لسٹ ووٹر لسٹ کی بابت میں ساڑھے چونتیس ہزار تعداد ہے الحمدللہ بہت بڑی تعداد ہے لیکن جو بائیومیٹرک تعداد ہے وہ اکیس ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے اس میں بھی مسائل ہیں اس کے لیے کمیٹی کی بڑی ضرورت ہے کہ جو اس پہ کام کرے اور اس کو ایکچول نمبر پہ لے آئے اور جو معزز مہمران اب اس دنیا میں نہیں رہے یا کوئی نوکری میں ہیں تو ان کے نام جو ہیں وہ ڈیلیٹ کیا جائیں اور ججز کی تیناتی اور اس کے بابت بار سے مشاورت یہ ساری چیزیں ایجنڈے کا حصہ ہیں اس کے لیے میں سب سے پہلے گزارش کروں گا جناب اللہ بخش گوندل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے ایجنڈے کے مطابق آپ نے خیالات کا اظہار فرمائیں اللہ بخش گوندل صاحب جناب صدق معزز عراقی نے بات بڑا لمبا چھوڑا ایجنڈا ہے تو اس میں جو ہے میں اینک کی بھی ضرورت ہے سب سے پہلے ایک چیز اس ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اس کے ایجنڈے کا جو دوسرا نمبر ہے معزز عراقی نے بار کے لیے ہاؤزنگ کالونی کے قیام کے لیے کومیٹی کی تشکیم پہلے میں یہ اس پہ بات کروں گا مقصد یہ وقالہ کے لیے ہاؤزنگ کالونی جو ہے اس پہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آ چکی ہے دوہزار چودہ ایسی ایمار میرے پاس ہے وہ ججمنٹ پیج ہے سولہ سو گیا رہا اس میں سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ میں اس کی چند سطور یہ زہیر احمد زہیر انور زہیر جمالی صاحب اور اجازہ مچوزی صاحب جاج تھے ہاؤزنگ سکیم فاہ آیا تو اس پہ کہ بار association in question were not entitled to any allotment no special provision existed for allotment of land for housing scheme of liars High Court had not considered the fact that provincial government could not make any sale of state land without observing the process charked out in the relevant policy and the Punjab Privatization Act 2010 impune judgment of High Court was set aside in circumstances تو یہ judgment ہے سپریم Court جناب نے سن لیا کہ ان کی housing scheme جو ہے وہ کالا کے لیے وہ قیم نہیں ہو سکتی اس آگے تفصیل ہے private persons private associations یہ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بڑا سوش سمجھ کے کام ہونا چاہیے ایک پہلے ایک ایسا کام ہوا جس کے نتائج ہم بھگت رہے علی زفر صاحب پریزیڈنٹ رہے ہیں ہمارے سپریم کورٹ بار association کے اس سے پہلے یہ جاجمنٹ بھی آ چکی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک میرے پاس الفاظ نہیں ہے وہ بیان کرنے کے لئے انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ایک وقالہ کے لئے سکیم بنائی اور جس کے آج تک کچھ حاصل بھی نہیں ہوا دونوں گروپوں کے پریزیڈنٹ بھی رہے اور دونوں گروپ اس پہ سیاست کر رہے ہیں لیک پولے گے ایک دوسرے جو ہے وہ تین دفعہ ٹوٹ چکے ایک دفعہ ایک جاج نے آپ کو علیدہ کیا دوسری دفعہ ایک جاج نے آپ کو علیدہ کیا اب ایک اور جاج نے آپ کو علیدہ گھر لیا شاید یہی ججمیٹ جو ہے یہ ان کی راستے میں رکاب ہو تو اس معاملے پہ یہ جو وقالے کے لیے جو ہے ہاؤزنگ کالونی کا معاملہ اس جاج منٹ کو سامنے راکے یہ تفسیر سے پاند اس کے مطابق کریں کہ یہ ایسا ہی نہ ہو کہ تین بھی پہنکا جائے عدب پہ بھی نہ لگے اور الٹا واپس آپ کو علاق جائے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے موجودہ حالات میں گورنمنٹ کرنے کا عمل اور موجودہ مہنگائی کی لیر اور کی پوس پر تہینا دی آپ سب کے سامنے اس پہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ اس حکومت کی کارکردگی کو متاثر کر دی اور کافیات تک متاثر ہوئی مگر میں اس ہاؤس کے سامنے یہ بڑی آزی کے ساتھ حرض کروں گا کہ یہ چیزیں جو ہیں عوام کے لیے جن میں سونتے ہیں آسانی ہیں ان کے لیے روٹی کمانا ان کے لیے روٹی کا احتمام آسانی سے کرنا یہ چیزیں جو ہیں ان کا حکومت کی آزاد پولیسی سے تعلق ہوتا ہے ہمارے ہاں ہماری پولیسی آزاد نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بڑی طاقتیں کنٹرول کھل رہی ہیں امریکہ کے زیر روس روس کے زیر برطانیہ کے زیر اثر میں آپ لوگوں کے سام میں ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں آج پوری دنیا کی معیشت جو ہے ملٹی نیشنل کمپنی کنٹرول کر دیا پوری دنیا اور آپ حیران ہوگے جب میں یہ بات کروں گا سکسٹی ٹری پرسن آج دنیا کی دولت ان کے پاس آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ سال قبل ایک امریکہ میں تحریک اٹھی تھی اکوپائی والسٹریٹ امریکی حکومت نے دنڈو سوٹو بدنکو سے ان کو ڈسپرس کیا انہوں نے آکھ والسٹریٹ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی والسٹریٹ دنیا بھار کی کار پوریٹ کلاس کا مرکزی دفتر آج کی دولت کی تقسیم جو ہے وہ اتنی غیر منصفانہ اور غیر متوازن ہے ایک ہمارے پاکستانی دوست ہے انہوں نے اکاٹی کر لکھا وہ آلائنڈ میں گئے تو انہوں نے دیکھا ایمسٹرڈم یا ہرونٹرڈم کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہاں وہ بندرگاہ پہ گئے تو ایک دور پانیوں میں جہاز کھڑا تھا انہوں نے سوچا شاید کوئی خرابی ہے دو دن کے بعد وہ پھر گئے تو جہاز ادھر ہی کھڑا تھا انہوں نے کسی سے پوچھا یہ جہاز خراب ہے کیا معاملہ ہے یہ ادھر کھڑا ہے وہ جو تھا دچ یعنی آرلینڈ کا رہنے والا تھا جیسی انہوں نے سوال کیا وہ مسکر آئے اس نے کہا بات یہ ہے یہ خراب نہیں ہے اس پہ فلان کمپنی کی اشیاء ہے پروڈکشن سرپرنس ہو گئی آپ اگر وہ اس کو پارکیٹ میں لے آئے قیمتیں کم کرنی پڑے گی انہوں نے قیمتیں کم کرنے کی بجائے یہ سمندر میں ضائع کر رہے ہیں تو یہ جو ہے گورننس گورننس اس کا ہمیشہ تعلق رہتا ہے یہ عوام کو سہولیات مہیا کی جائے عوام کو شہون کو رٹی ملے اپنے بچوں کی طریقے سے وہ پرورش کر سکیں تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ موجودہ حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی کوئی پولیسی جو ہے عوام کو سہولیات مہم پہنچانے کے لئے وہ کوئی ٹھیک نہیں ہے اور جہاں تک معاملہ ہے کی پوسٹوں پہ مختصر سی بات کروں گا ہمارے یہاں دانشوار بہت زیادہ دانشوار بہت زیادہ جن کو اپنے علم پہ بھی فخر ہے جن کو اپنے فن پہ بھی فخر ہے لیکن ہمارے یہاں جو دانشمن وہ پیچھے دکیل کی پوسٹوں پہ اگر دانشوار دوں گے تو نتائج اچھے نکلے جہاں تک کارل اس کا تعلق ہے اور اس سے مجھے پورا اتفاق ہے کہ اس میں جو ہے معاملہ آج ہی ہونا چاہیے اور جہاں تک ایڈوکیٹ جنرل اور ان کا آفیس کے کاؤنٹر کا تعلق جہاں یہ کہتے ہیں کہ باہر محزز راکہ نے باہر کی فلاو بیویت کے لئے اداداران کا حکومت سے ملنا حکومت کسی بھی پارٹی کی ہو جس طریقے سے بھی بنی ہو وہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی حکومت سے باہر نمائندوں کا ملنا اس حکومت کے نمائندوں کوئی اس میں حرج نہیں ہے کوئی اس میں خرابی نہیں ہے اعتیار اس بات کی ضروری ہے کہ نہ بار کے نمائندے ان کے مفاد کے لئے استعمال نہ وہ باہر کے نمائندوں کے استعمال کے وفات کے لیے استعمال یہ احتیاط لرکار ہے ملنے میں کوئی عرج نہیں ہے پاکستان کی حکومت ہے جس طرح بھی بنی ہے بن گئی ہے برداشت بھی کرنا پڑے گا اور اس کا سارا احتجاج اپنی جگہ ہوتے ہیں باقی رہ گئے ملازمین کی وہ جو انہوں نے پہلے بھی پوائنٹ اٹھ کیا ہے اس پہ جو ہے ہونا چاہیے وقت کے تقاضوں کے مطابق ان کی تعداد کے مطابق ان کی ضروریات کے مطابق پوس میں بھی کمیٹی تو ہائی کورٹ بارک کی ووٹر لسٹ کی سکروٹنی کریں ضرور کریں لیکن اس سکروٹنی کمیٹی میں یہ جو سو کال گروپس ہیں ان کے بندے نہیں ہونے چاہیے وہ آزاد وہ کالا پہ جو ہے وہ مشتمل ہونی چاہیے تاکہ وہ واقعی جو ہے اس کو صحیح جتنی تعداد ہے جتنے لوگ زندہ ہیں جتنے فوال ہیں جو پریکٹس کر رہے ہیں وہ اس کے مطابق آگے رہے گئے ججز کی تیاراتی اور باہر اسوسییشن سے مشابہ یہ ہمارے رائے صاحب بیٹھے ہیں انہیں جلاسوں میں بھی شرکت کرتے رہے ہیں ایک جوڈیشن کمیشن بھی بنے کمیٹیاں بھی بنی پارلیمانی کون سی بیتری آئی ہے چارٹ پہنچ سال ہو گئے ہیں یہ معاملہ کون سی بیتری آئی ہے نمائزگی تو ہے آپ لوگوں وہاں پہ آپ اور میں ہم سب کہتے ہیں کہ ججز والا معاملہ جو ہے یہ خاصہ اور طلب ہے اور جج کی میرے نزدیک چار صفات ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کے پاس قانون کا علم اور قانون کا علم جو ہے اس کے ساتھ وہ انصاف کرنے والا اس کے اندر شوق ہو فرض منصبی ہے فرض منصبی کی ادائیگی عبادت ہے انصاف کرنا عبادت ہے اس کے اندر یہ شوق ہو وہ دیوانہ ہو انصاف کرنے کا پساند اور نا پساند اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہ رہا اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جج بے باق اس پہ کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہو کہ یہ حکومت ہے یہ وزیراعظم ہے یہ وزیراعلا ہے یہ گورنر ہے یہ جنائل ہے یہ چیف سیکریٹری ہے اور یہ اللہ بکش گوندلے کا ادنا سا انسان ہے یہ میرا کیا بگاڑ لے گا اس کے ذہن میں تو یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ گورنر میرا کیا بگاڑے گا یہ جنائل میرا کیا بگاڑے گا اگر میں انصاف کروں گا تو آپ کی مددیں میرے ساتھ ہوں میرے بھائی خوف خدا رکھنے والے ہم سب بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں مزید جو ہے وہ عطا فرمائے سب ہیں ہم لیکن اصل میں اس درجے کی وہ چیز میں اصل نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس زبردست کے سامنے جھک نہ جائیں اور مظلوم کے ساتھ کھڑے نہ ہو جائیں وہ اس درجے کی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ چیز عطا فرمائے تو ان گزارشات کے ساتھ میں یہی کہوں گا کہ جہاں تک تو یہ وقالہ کی آوزنگ سکیم اور سوائیٹی اور اس جاجمنٹ کو پارنے اس کے مطابق کہیں یا ایسا ہی نہ ہو کہ آپ لوگوں کا بھی وہی حال ہو جو سپریم کورٹ والوں کا حال ہو رہا ہے علی زفر صاحب کی غلط پولیسی کی وجہ سے اور پھر ان کی ایک دوسرے کی جو ہے سیاست کرنے کی وجہ سے گروپوں کی لیک پولنگ کی وجہ سے سیاسی مسئلہ بنا کے بورٹ لینے کی خاطر ہمارا معاملہ ادھر کا ادھر ہی ہے تو کہیں ایسی صورتحال نہ ہو باقی گورنمنٹ پہ میں مزید کوئی تبصرہ نہیں کروں گا اسی کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں اور جہاں تک ججس کا معاملہ ہے اس میں نمائندگی آپ لوگوں کی پہلے بھی ہے میرے خیال میں آپ کی نمائندگی سے کوئی حالات تبدیل نہیں ہوئے کوئی اس قسم کے لوگ نہیں آئے کہ آپ سب مطمئن ہو جائیں مطمئن ہے مطمئن ہے مطمئن ہے اور کوئی حالت